یہ الیکشن کے لیے وہ دینے سے معذرت کی گئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ذرا تھوہ سا اس کو کلیر اگر کر دیں گے آئی تنگ میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افاجہ پاکستان کی جو تائیناتی ہے چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو چاہے وہ کردیتی آفات کے لیے ہو چاہے وہ پولیوں کے لیے ہو سینسز کے لیے ان ایڈ آف سیول جتنی تائیناتی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت ہوتی ہے بزارتے دفعہ اس سلسلے میں اپنا انپوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے تو that's what the position is یہ مائک میں بولنے سے کیا آواز آپ نے سر اسی جو question نے کیا اس کا میں پوچھنے چاہ رہا ہوں آپ پہلے introduce کرا دیں میرا نام خورم شہزاد ہے میں اردو نیوز کے ساتھ کام کرتا ہوں آپ نے کہا کہ افغانستان کی جو ابھی situation نہیں ہے اس کے بعد terrorism incident پاکستان میں بڑے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک stand ہے پاکستان کی military کا جو انہوں نے civil deployment کے تناظر میں سپریم کورٹ کو اور election commission کو دیا ہے وزارت دفاع کے طرح تو کیا being a military spokesman آپ یہ کہہ رہے سکتے ہیں یا کہیں گے کہ چونکہ یہ incidents بڑے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ کے operation میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اس deployment کو aid نہیں کر سکتے یا آپ اس position میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو آگے نیوال election ہے اس کے ذریعے لیے دیکھیں میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں جو security کی عمومی صورتحال to a certain detail آپ کو بتائی ہے یہ پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ کس طرح کا operations جا رہا ہے تو میں نے جو اس سقت operations ہو رہے ہیں جو آگے operations آ رہے ہیں جو ایک campaign ہے جس میں build transfer is the main phase focus جس میں security نے enabling environment دی ہے تو موجودہ اور آنے والے operations کی جو نویت ہے وہ بھی آپ کو بتائیے وہ کس طرح کی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری جو security forces کی جا اب جو آمی کی for any unit of civil جو جو تائیناتی ہے جو deployment ہے اس کی مجاز حکومت پاکستان ہوتی ہے اور ہم نے اس کے اوپر جو اپنا مفصل input ہے وہ election commission of پاکستان کو اور supreme court کو بھی detail میں بتا دیا ہے supreme court کے اندر جو briefing ہوئی ہے اس میں election commission of پاکستان کو دیا گیا ہے وہ سارا input جو ہم نے دینا تھا جی کامران یوسف یہ مائی کدھر کر دیجئے گا جی رانا صاحب introduce بھی کرا دے ہو سوہیل رانا میرا نام ہے میں editor پوسٹ اور بات باندھ گا ارض یہ ہے کلبوشن یادیو ہمارے پاس ہے کلبوشن یادیو کا status کیا ہے کیا وہ پاکستان میں ہے یا civil government کے پاس ہے یا milty establishment کے پاس دیکھیں دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ریٹیڈ آپریشنز ہوتے ہیں ان کی جو آہ ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ انٹیلیجنس آپریشنس آپریشنس جو اسپائرز پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو آپ سوالات کر رہے ہیں i think the most appropriate فورم جو اس کا جواب دینے کا ہے وہ ministry of foreign affairs ہے کیونکہ یہ interstate relations میں آتا ہے یہ جی ایچ کیو آہ is not the right agency جو کہ اس کے اوپر آپ کو اپنا input دے سکے گی from the express tribune جی یہ ایک اسطلاح کہتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر change of command ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر accountability بھی ہوتی ہے یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جب سے نئے آرمی چیف نے take over کیا ہے کچھ internal purging بھی ہوئی ہے کچھ crack down بھی ہوا ہے اس حوالے سے بتائیں دوسرا ایک عام طور پر perception یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ معاشی مسائل ہوں سیاسی مسائل ہوں یا security کی معاملات ہوں دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے دارے سے تعلق ہے ان کا ایک جنرل باجوا اور دوسرا جنرل فیض تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوا کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے پی ایم ایل ایل کہتی ہے جنرل فیض کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو اس حوالے سے کیا internal کو assessment ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے mandate سے تجاوز کیا اختریات سے تجاوز کیا کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کاروائی ہونی چاہیے اچھا جی یہ جو آپ نے بات کی آہ پرجنگ کی میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے related اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی آپ نیوز ہے تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پریس ریلیس تک ہی رکھیں وہاں پہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیس تک ہی رکھیں وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی آہ جو افیشل ہینڈل ہے دات اس دی اونلی آہ ایکچال سورس جو information کا آرمی کے بارے میں اور armed forces کے بارے میں ہے تو اسی پہ دوجہ رکھیں تو that is تو پھر یہ آہ اس طرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور speculation بھی bases ہیں اس پہ آپ نہیں جائیں نہیں یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید نہیں آپ کا جواب ہی میں جو آپ نے جہاں تک آہ آہ جو آپ نے ذکر کیا دیکھیں آہ آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا comprehensive نظام موجود ہے یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں آہ اس کا ایک اپنا بڑا comprehensive system موجود ہے آہ for institution اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جسے وہ تعدیبی کاروائی ہوتی ہے آہ but that system is based on facts that system جو ہمارا ہے وہ based ہے due process کے اوپر اور providing justice to all the parties not on speculations thank you very much i am very grateful ji بہت بہت شکریہ